ہیلو دوستو میں ہوں ویوے کردہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باباؤں کے بارے میں یا بابا گری کے بارے میں ہمیں باباؤں کی جرورت کیوں پڑھتی ہے ہم باباؤں کے پاس کیوں جاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں ہم انہیں اپنے سر پر اور کیوں جھکتے ہیں ان کے پیروں پر آخر کیوں why babas are exist in the earth آخر ان کی اس دنیا میں جرورت کیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آج سے کچھ ہجار سال پہلے جب باباؤں کا استعت نہیں تھا تب لوگ اپنی سمجھتے لے کر مندروں میں جاتے تھے مندروں میں جاتے اپنی بھگوان سے سمجھتے بتاتے پراتھنائے کرتے اور جب ان کی سمجھتے سولپ نہیں ہوتی تو وہ پریسان اور نراز ہو جاتے دھیرے دھیرے سمجھے کے ساتھ ایسے لوگوں کی سنکیہ بڑھنے لگے جو پریسان اور نراز رہنے لگے تب ان کے پاس کوئی آیا کوئی کیا مطلب ایسے لوگوں کو میں ہوتیار آدمی کہتا ہوں تب ان کے پاس کوئی آیا ہوتیار آدمی اور آ کر کے اس نے کہا کہ آؤ مطرو آ کر کے مجھے اپنی سمجھتے بتاؤ کہ آخر آپ کی سمجھتے کیا ہے تو لوگوں نے اس سے کہا تم ہماری سمجھتے جان کر کیا کروگے کیا تم ہماری سمجھتے سولپ کروگے کیا ہماری سمجھتے کا نراز کروگے یا ہماری سمجھتے کا حل نکالوگے تب اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کی سمسطیا کا حل نہیں نکالوں گا نہ میں آپ کی سمسطیا حل کروں گا آپ مجھے اپنی سمسطیا بتائیے وہ سمسطیا میں بھگوان تک پہنچاؤں گا اور بھگوان سے اس کا نرنے نکلواؤں گا اور آ کر کے آپ کو بتاؤں گا بس دوستو اسی دن پیدا ہوئی یہ بابا گری اور آج بھی جاری ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے اور دوستو اس بابا گری کو بڑھانے والا ایک اور کارن بھی ہے وہ کارن ہے ہم لوگوں کا ڈر ہم ڈرتے ہیں ہم ڈر پاؤں کے ہم نے بھی جیمن میں بہت سے پاپ کی ہیں بہت سے گلتیاں کی ہیں وہ گلتیاں اور وہ پاپ ہمیں ڈر آتے ہیں اور ڈر ہمیں بھگوان کے پاس جانے سے روکتا ہے ایسے میں بیچ میں آتے ہیں بابا لوگ یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر جاتے ہیں بابا لوگوں کے پاس یا کہہ سکتے ہیں ایجینٹ جی ہاں بھگوان سے ملانے والا ایجینٹ سالہ آج کی دنیا میں کار لو تو ایجینٹ بیما لو تو ایجینٹ گھر لو تو ایجینٹ جمین لو تو ایجینٹ اور آپ سالہ بھگوان سے ملنے کے لیے بھی ایجینٹ وہاں کیا بکچودی فیل رہی دنیا میں اور اس سب کا کارن وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا ڈر ہی ہے تو دوستو اس ڈر کو ہمیں بھگانا ہوگا اس ڈر کو بھگوائیے بھگوان کے پاس جائیے بھگوان سب کی سنتے ہیں دل سے کہیے بھگوان سن لیں گے آپ کو کسی ایجینٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آج کل کی دنیا کو دیکھتے ہوئے تو لگتا نہیں دوستو کہ کسی بابا پہ بھی کوئی صریفیت کچھ بچا ہے آپ بھی اپنے طرف نظر گھما کر کے دیکھ لیجئے آپ کی سائٹ بھی جتنے باباز جتنے کچھ بھی ہوں گے اس ٹائپ کا کام کرنے والے لوگ بابا گری کرنے والے تانتری کیا جو بھی ان کو کہتے ہیں اس ٹائپ کی لوگ ہوں گے ان میں سے مانتا ہوں میں کہ کچھ اچھے بھی ہیں پر آپ زیادہ تر آپ خود ایک پکار سے سوچ کے دیکھیں سوچ ہی آپ اپنے سائٹ کتنے ایسی لوگ ہیں ان کے بارے دیکھیں ان میں سے کتنے اچھے ہیں اور کتنے لوٹتے ہیں کتنے دھوکہ دیتے ہیں یا کتنے آپ دیکھیں رہے نیوز میں آ رہا ہے روز باباوں کے بارے میں کتنے بابا ہیں کیا کر رہے ہیں وہ وہ ڈر کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈر کا فائدہ اٹھا کے وہ خود کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ایجینٹ بن گئے ہیں وہ اور آپ کو تو پتا ہے ایجینٹی کا ایجینٹی کیا ویلیو ہے کتنی کمائی ہے ایجینٹوں کی وہ بھی ایجینٹ ہے اور بھاگوان کی ایجینٹ ہونا سالکار کا ایجینٹ جو رہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا بیما ایجینٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور جو بھاگوان کا ایجینٹ ہے آپ ہی سوچھئے وہ تو آگے جائے گا ہی نا تو دوستو ایٹ دے اینڈ میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں یوٹیوب میں بلکل نیا ہوں اور اس ٹائپ کے میٹروں میں بہت سے ویڈیو میں آپ آگے لاتا رہوں گا جو آپ کو بلکل ماجیے دیں گے ابھی تھوڑی ویڈیو ہنانے ہیں مجھے کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں دھیرے دھیر میں وہ سب صدار لوں گا اور بہت اچھے سبجیکٹ پر آپ کے لئے ہمیسا ویڈیو لاتا رہوں گا تو فرنس پلیز لائٹ کمنٹ سبسرائب پلیز